دینِ الٰہی کچھ اور کسی کو ان سب سے کچھ کچھ چیزیں لیں اور ہون دستے میں ڈالا اور کوٹ کوٹ کر ایک اس کو صفوف بنایا اور وہ ہو گیا دینِ الٰہی یا دینِ اکبری تاکہ یہ جداغانہ جو شریعتیں ہیں جداغانہ ملتیں ہیں ان سے جو ایک جداغانہ تشخص قائم ہوتا ہے جو کہ ہندوستان کی وحدت کے منافی ہے ہندوستان کی کمزوری کا اصل سبب ہے ہندوستان بہت بڑی طاقت رہا ہے دنیا میں لیکن کبھی بھی اپنی حدوں سے باہر نہیں گیا آپ کو معلوم ہے فتوحات کبھی کی نہیں انہوں نے کئی باہر گئے ہی نہیں اپنے ہی سرابوں کے اندر رہے ہیں یونان ایک بہت بہت پر نکلا ہے تو سکندر آزم کہاں سے کہاں پہنچا رومن امپار نکلی ہے تو کہاں سے کہاں پہنچی تین بڑھے آزموں کے اوپر حوی ہو گئی لیکن نہیں یہ نہیں کیوں ان کے اندر جو اختلاف مذہب ہے اس نے انہیں اتنا کمزور رکھا ہے کہ یہ دنیا میں کوئی ورلڈ رول پلے کرنے کے قابل نہیں ہوئے تو واقعہ یہ کہ پولیٹیکل جینئس تھا اکبر تھا انپڑ لیکن پولیٹیکل جینئس تھا اس نے پہچان لیا تھا کہ ہندوستان کے زوف کا اصل سبب یہ ہے لہذا ان سب کو ایک جو ہے ہاون دستے میں ڈال کر اور سب کو کوٹھ کر چھان کر ایک سفرور بنا کر ایک مذہب بنا دو اور وہ دینِ الٰہی تھا موسیقی